بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست دوستو آپ کے پاس ڈیڑھ سو سی لوڈر اشکا ہے اور اس کے انجن کے اندر سے آوازیں آ رہے ہو جیسے کہ آپ نے سننا یہیسی آوازیں آپ کے پاس ڈیڑھ سو سی لوڈر اشکا ہے اور اس کے انجن میں سننا یہیسی آوازیں آ رہے ہو یا کلچ چھوڑتے وقت کلچ واری سیڈ میں سے آواز آ رہے ہو آپ اپنی گاڑی کا کلچ واری سیڈ کھول کے آواز کو کیسے سیڈ کر سکتے ہیں یا اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں آواز کی اس کی بارے میں آج اسی ویڈیو میں آپ کو اس کی بارے میں مکمل ڈیٹیل مل جائے گی تو جی دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی دوستو آواز کو چیک کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے سرنسر خونے ہیں کار بیٹر خونے کے بعد آپ نے کار بیٹر کھولی کو بائے نکا لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیپٹ کور گھوڑی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے پوشڈ آٹ بائے نکا لینا ہے تو پوشڈ آٹ بے ٹھیک ہے جو ہیڈ کے اوپر والے مین نٹ دوستو آپ نے ان کو کھول لینا بارے نمبر کی گھوٹے ڈاٹ کی مدد سے تو جی دوستو ہیڈ سینڈر دوست دنے چکیق تک تو آپ نے پی جب آج سب کھولنے کے بعد شمائے م PLAYING کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہیں جو أڑا والی سپنگ، صفی اللہ سپنگ، ٹھیک ہے اور اس میں بیک رات کے ٹیئے، اپنے پیشر والا وہ بھی چیک کر لیے، پیشور وال میں کوئی فالٹ تاہیٹ تو نہیں ہے، تو اپس پرؐ سلنڈر کے نہیں کر رہے تو آپ کو مسٹم نکال لینا ہے تجاب کسکلہ لینا ہے، چیک کرنے کے بعد اپنے سلنڈر کو بائیں لیک لینے ہے تو یہ دوستہ سلندر کو بھائین نکالنے کے بعد آپ میں سلندر کا اسلیلیپ چیک کرنے کے بعد آپ میبا ہے یا بیٹسن کی بائیں نکال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پسٹم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے تو جو انجن کے اندر سے شور آرہا تھا جو سینڈر کے اندر سے شور آرہا تھا وہ پسٹم کا تھا پسٹم کے اوپر سی لگی ہے اس کے اوپر شور آرہا تھا اور جو رائد ہے وہ رائد بلکل ٹھیک ہے اور کیم گرائی تو جی دوستو کلچ پلیٹ باری سیڈ میں سے جو آواز آرہی تھی جو کور آپ نے کھول لینا سیڈ کا اور کھولنے کے لیے سب سے اسے پہلے اپنے کھول لینے واگر اکو کربے کے بعد آپ اپنے بائی نہیں کھول لینے کا نکالال بائی کسرک کیےahaha جو کھی بلکل ایس اور کبھی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور کپرانٹ ختم ہونے کی وجہ سے لیور پےچھا ہٹ جاتا ہے چیزوں کبیکش باکس باہ氛ہ نکال لیکن سیڈ کییک ہیں کہ میں سے ہمارے نکال لینا تو یہ سب دیکھ سکتے ہیں جو بائر آ چکے اور جو انجن کے اندر موبیل ہے وہ بلکل ختم ہو چکا تھا تو یہ تو انجن کے اندر سے شور آ رہا تھا وہ انجن کا جو موبیل ختم ہوگیا اس کی ویسے آ رہا تھا جو کلچ پلیٹ سلیم ماری تھی تھی اس کا جو مین فارٹ یہی ہے جو اندر موبیل اس کا ختم ہوگی تا موبیل کھتا ہونے کے ویسے گاڑی ہیٹ کر رہی تھی ہو جو کلچ پلیٹ ہے وہ آواز کر جاتی ہے کلچ بوکس اللہ بھائن نکالنا کے لیے آپ کو الفملیہ کے فر ایک کو ایک مکمننی آپ نے ßیل کھول ہے اس کو کوئی نکال لینے تو وہ بائی را جایا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہے وہ جو آئلپن فیلٹر ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور آپ نے دس لنبر کی ہینڈل کے میں سے کلچ بوکس کی جو مین پاس بولٹ ہے آپ نے ان کو کھول لینا ہے تو یہ سب بولٹ کھولنے کا یہ فائد ہوگا جو کلچ پلیٹ ہے وہ باہر آ جائیں گی تو یہ سب بولٹ مکمل کھول چکے ہیں اور ان کو باہر نکال لینا ہے بولٹ باہر نکالنے کے بعد آپ نے جو کلچ بوکس کے سپرنگ ہیں ان کو باہر نکال لینا سپرنگ باہر نکالنے کے بعد آپ نے جو کلچ بوکس ہے اس کو باہر نکال لینا ہے تو یہ سب دیکھ سکتے ہیں کلچ بوکس مکمل کھل چکے جو اس کے سپرنگ ہے وہ بھی باہر آ چکے ہیں تو یہ سب جو کلچ چھوڑ سے وقت کلچ بوکس سے آواز آتی ہے اور سلپنگ کے آواز آتی ہے تو جی دوستہ وہ کلچ پلیٹ کے ویسے آتی ہے جو کلچ کولا اس کے ویسے آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ چیک کر لینا ہم چھوڑتے ہیں گاڑی سلپنگ کے آواز کرتی ہے وہ کلچ پلیٹ کے آواز آتی ہے جو کلچ اس کا کول ہے تو جی دوستہ وہ بہت ہی ڈیمیج ہو چکا ہے جس جگہ پہ کلچ بوکس فٹ ہوتا ہے تو جی دوستہ جگہ پہ کٹ بن چکے کٹ بننے کے وجہ یہ ہی ہے گاڑی کے اندر موب لائل ختم ہو چکا ہے اور موب لائل ختم ہونے کے وجہ تو انجن اندر سے خوشکی چلنا شروع ہو جاتا ہے جس کے ویسے پسٹم بھی سیز مار جاتا ہے اور انجن میں سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے جو کلچ پلیٹ آ وہ ختم ہو جاتی ہیں تو جی دوستہ میری ویڈیو پھسند آئی ہو میرے ویڈیو کو لائک کمینٹ ضرور کر جگہ پتکہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر میرے چینل کو سبسکرائب کر جگہ بائی لیکن کو کلک کر جائے گا میرے آنے والی ہاں نئے ویڈیوز اور پوسٹ ہکے تو جی دوستہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ